السلام علیکم میں کلینکل ڈائیٹیشن آئیشہ ناصر اور آج ہم بات کریں گے لیمن گراس کے فبائر کے حوالے سے اکثر لوگ جو مجھ سے ڈائیٹ پلان لیتے ہیں وہ ان پر ایک سوال پوچھتے ہیں میں ہمیں بتا دیں کون سی گرین ٹی کا استعمال کرنا ہے گرین ٹی کا استعمال کرنا ہے لیمن گراس کا استعمال کرنا ہے ہم کھانے کے فوراں بعد لیمن گراس پیتے ہیں ہمارا تو ویٹ لاؤس نہیں ہوتا ہم ہر کھانے کے بعد لیمن گراس کا بہت زیادہ استعمال کر رہے ہیں کیسے استعمال کریں کتنا استعمال کریں یہ اکثر لوگوں کے سوال ہوتے ہیں تو ان تمام سوالات کا جواب دینے کے لیے آج یہ ویڈیو میں بنا رہی ہوں سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں لیمن گراس کے فوائد کیا ہیں جو لوگوں کو سکن کا کوئی مسئلہ ہے جو لوگ چاہتے ہیں ان کی سکن ترو تازہ رہے چونکہ لیمن گراس کے اندر فلیور نوائٹس کی اور انٹائے آکسیڈنٹ کی ایک اچھی مقدار موجود ہے تو یہ سکن کے لیے ہماری جلت کے لیے بہت اچھی ہے جلت کو ترو تازہ رکھنے کے لیے یہ انتہائی فائدہ مند ہے دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ بلڈ پرشور کو منیج کرنے کے لیے بہت اچھی ہے جن لوگوں کا بلڈ پرشور ہائر لیول پر رہتا ہے وہ چائے کافی کا استعمال نہیں کر پاتے ہیں بہت ساری وجہوہات کی وجہ سے کیونکہ جیسے ہی وہ چائے کا یا کافی کا استعمال کرتے ہیں بلڈ پرشورن کا ہائے ہو جاتا ہے وہ چائے یا کافی کو ریپلیس کر سکتے ہیں لیون گراس کے ساتھ تیسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ ہارٹ ہلتھ کے لیے بہت اچھی ہے دل کی بیماری ہے جن لوگوں کو ہیں ان کے لیے بھی اچھی ہے دل کی بیماریوں سے بچانے کے لیے بہت اچھی ہے اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا کالیسٹرول لیول مینٹین رے زندگی میں کبھی آپ کو کالیسٹرول کا مسئلہ نہ ہو تو آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اب آگئی اگلی بات جو کہ ایت سے بھی ریلیٹڈ ہے ایت پہ ہمارا کیا مسئلہ ہوتا ہم زیادہ کھا لیتے ہیں اس کے اوپر سے ہم کہتے ہیں ہم نے کہوہ پی لیا تھا داکہ سارا کھانا حضم ہو جائے یہ پریکٹس غلط ہے لیمن گراس نو ڈاؤٹ اس بات میں کوئی شپ نہیں ہے بلا شبہ لیمن گراس لیکن اس کو کھانے کے فاند بعد استعمال نہیں کرنا استعمال کیسے کرنا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں گی بات جو لیمن گراس ٹی ہے وہ آپ کو دائجسٹن میں ہلپ کرتی ہے ہاسمے میں آپ کو ہلپ کرتی ہے اگر خواتین کو پیریڈڈ ہوئے ہو جو درد ہو رہی ہوتی ہے لیمن گراس اس کے لیے بہت فائدہ بند ہے جو cramps پردے ہوتے ہیں اگر اس سوران میں آپ لیمن گراس کے استعمال کرتے ہیں تو وہ درد کافی حد تک کم ہو جاتی ہے کیونکہ جو گرم پانی ہے وہ circulation کو بڑھاتا ہے جس کی وجہ سے cramps جو ہیں وہ کافی حد تک بہتر ہو جاتے ہیں ویٹ لاؤس میں لیمن گراس ہم سب جانتے ہیں بہت فائدہ بند ہے ایک ہلتی سناک ہے کھانے کے ایک سے دو گھنٹے کے بعد اگر ہم لیمن گراس کا استعمال کرتے ہیں تو یہ ویٹ لاؤس میں بہت زیادہ ہلپ تل ثابت ہوتی ہے اگر آپ کو منچنگ کی عادت ہے آپ کا دل کرتا ہے آپ کا موں چلتا رہے یہ آپ کو عادت ہے کہ بہت کی وجہ سے آپ کیچن کا چکر لکھاتے ہیں تو آپ لیمن گراس اپنے پاس رکھیں لیمن گراس کا آپ استعمال کر سکتے ہیں اب دن میں استعمال کتنا کرنا ہے دو سے تین کپ کا آپ نے استعمال کرنا اور قانٹیٹی ہوگی دو سے تین چائے کے چمچ اس سے زیادہ آپ نے لیمن گراس کا استعمال نہیں کرنا ایون رمضان میں بھی آپ افطار کے ایک گھنٹے کے بعد لیمن گراس کا استعمال کر سکتے ہیں ایک چیز لیمن گراس کو پانی میں اُبال اُبال کے استعمال نہیں کرتے اس کے استعمال کا طریقہ میں آج دکھانے بھی چاہ رہی ہوں لیمن گراس کا وہ پریکٹس کے ہم نے پتیلے میں ڈال دیا ہے اور جب تک وہ براؤن کیا وہ بلیک تیلر کی نہیں ہو گئی ہم نے پتیلے سے ہی نہیں اتارنا میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو صبح لیمن گراس رکھتے ہیں اور شام تک لیمن گراس کو پکاتے رہتے ہیں یہ سوچ کے کہ جتنا ہم پکائیں گے وہ اتنا اچھا weight loss کرائے گی ہرگز ایسا نہیں ہے لیمن گراس کو ڈیریکٹ چولے پر پکانا ہی نہیں ہے سب سے پہلی چیز جو میں کھلیر کرتی چلوں جو لوگ پشاور سے ہیں یا جو لوگ ہے بر پکتوہ سے ہیں ان کو تو یہ چیز بہت اچھے سے پتا ہوتی ہے کہ لیمن گراس کو ڈیریکٹ پانی پر نہیں پکانا لیکن منجاب کے لوگوں کو سندھ کے لوگوں کو کیونکہ ہم لوگ اتنے آسانی سے لیمن گراس کا استعمال نہیں کرتے اتنا زیادہ استعمال نہیں کرتے تو ہمیں اس چیز پر confusion رہتی ہے جو لیمن گراسiteit میں استعمال کر رہی ہوں وہ ہے چلتن پیور کی آپ کسی بھی برینڈ کی استعمال کر سکتے ہیں اور جو لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں خاص بیرین ٹی کا استعمال کریں کیا چلتن پیور کی لیمن گراس کا استعمال کر سکتے ہیں جیسا کہ ہم جانتے ہیں چلتن پیور چلتن پیور عورگانیک پردکٹ کا برینڈ ہے انتہائی اورگینک پردکٹس جو ہے وہ آپ کو جلیور کرتے ہیں اس میں کوئی ملاوک پی نہیں ہوتی تو میں بیسکلی میں ترس کرتی ہوں چلتن پیور پہ آپ کسی بھی برینڈ کا استعمال کر سکتے مگر یہ دیکھ لی جئے گا کہ کہیں آپ کو غلط لیمان گراس نہ دے دیں اکسا میں نے آن لائن ویب سائٹ پہ دیکھا ہے وہ لیمان گراس کے نام پہ مورنگا کے نام پہ آپ کو غلط پردکٹس دے دیتے ہیں دیکھ لی جئے گا کہ وینڈر جو پیچھے بیٹھا ہے وہ صحیح لیمان گراس دے یہ دیکھ لیں اس طرح سے ہوتی ہے لیمان گراس یہ آپ نے پانی میں ڈال کے اگلی چیز یہ کرنی ہے آپ نے اس کو ڈھک کے رکھ دینا ہے اس کو ڈریکٹ چولے پہ نہیں پکانا اس کو ابلتے ہوئے پانی میں نے کپ پہ ڈالا اس کے بعد اس میں لیمان گراس ڈالی اور اس کو ڈھک کے رکھ دیا ہے تین سے چار منٹ کے کہوہ ڈھکا رہے گا اور اس کے بعد اس میں میں چمچ گھوا کے اچھا اگر آپ کو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جی لیمان گراس موہ کے اندر نہ آئے اگر موہ میں آ بھی جاتی ہے تو وہ بھی نقصان نہیں ہے موہ میں نہیں اگر آپ سٹرین کر کے پنک کے پینا چاہتے ہیں تو اب اس طرح سے بھی استعمال کر سکتے ہیں اس طرح استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ نے چولے کی آگواند کر دینا ہے اس چیل کے پہ رہے گائے armies کو بنا چاہتے ہیں اس کے اندر لیمان گراس ڈال کے دھک کے رکھے نا ہے بہらحال میں نے لیمان گراس ڈال کے دھک کے رکھتی ہے کیونکہ انلم گراس اسے بھی pay لیتی ہوں سو دو سے چار منٹ کے بعد میں اس ک collect کروں گے جی تین سے چار منٹ گزر چکے ہیں اب آپ نے اس کو اٹھا کے جس شمچ ایک دفعہ لانا ہے اور چونکہ میں سٹرین کیے بغیر ہی پینے کی آدھیوں آپ اس کو سٹرین کرنا چاہیں پننا چاہیں آپ پن بھی سکتے ہیں یا جیسے میں نے بتایا گر آپ پن کے پینا چاہتے ہیں پھر آپ پتیلے میں ہی لیمون گراث ڈال دے جو ہمارے خیبر پختو کھا کے بہن بھائی ہیں وہ یوشلی کھانے کے فوران بعد لیمون گراث کیاوے کا استعمال کرتے ہیں اور گھر ڈال کے کرتے ہیں آپ اس میں flavor ایڈ کرنے کے لیے گھر ڈال سکتے ہیں شوہد کا استعمال کرتے ہیں لیمون بہت اچھا ہے لیمون گراث کو اگر آپ اس میں استعمال کرتے ہیں وہ vitamin C کا بہت اچھا سورس ہو جائے گا vitamin C ہم جانتے ہیں skin کو مزید اچھا کر دے گا قوت مدافعت کے لیے مزید اچھا ہے یہ نہ صرف یہ کہ ہماری skin کے لیے اچھا ہے یہ ہماری قوت مدافعت کو boost کرتے ہیں antibacterial properties اس کے اندر لیمون گراث کے اندر بھی موجود ہیں یہ بھی ہمیں مختلف بیماریوں سے لڑنے کے لیے مختلف بیماریوں سے بچانے کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے باڈی میں کوئی سوزش ہوئی ہو تو یہ اس کو بھی ختم کرنے میں help کرتا اکثر لوگوں کو ڈائیوریٹکس دیے جاتے ہیں ڈیفرنٹ وجوہات کی وجہ سے اگر آپ اس کا استعمال کرتے ہیں یہ نیشنل ڈائیوریٹک ہے اور زائکہ بھی اس کا انتہائی اچھا ہے جیسے سونف الائچی پودینے کا ہوتا ہے ویسے ہی تقریباً ملتا جلتا ہے اس کا زائکہ ہے اگر آپ کو گیس کا مسئلہ ہے تو بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں حاسبے کا مسئلہ ہے تو بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں انتہائی پینہ انتہائی آسان ہے مگر اگر آپ انہانس کرنا چاہئے جیسے میں نے بتایا گھر شہد اور لیمن کا استعمال کر سکتے ہیں اس کا انتہائی لذیذ ہے